اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الہدید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پہ لابت کی ہے اس آیت کے مضمون کے مناسب شیخ مسلح الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ کا یہ شیخ ذہن میں گردس کر رہا ہے بانگِ طبلت نمی کنت بیدار اے کہ تو مردئی ادرخابی کہ ڈھول بجرا ہے مگر توٹنے کا نام نہیں لیتا شاید تو مر ہی گیا ہے یا گیری نہیں سویا ہوا ہر وقت ڈھول بجرا ہے کوج کا جب ہم نے اس دنیا میں آتے ہیں اسی وقت سے واپسی کے سفر شروع ہو جاتا ہے ایک لمعہ کی تاخیر کے بغیر عمر مقرر ہے اس میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ جو قرآن مزید میں بیان ہوئے اکترابلن ناس حسابہم وہم کی غفلتن موردن حساب کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح ذرا توجہ نہیں کرتے تو انسان کی انتہائی بدبختی اور یہ شامت ہے کہ یہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اس نے یہ فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے محض کھیل تماشے کے لیے مجھے پیدا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہاں کھیل تماشوں کے لیے آئے ہو اور کسی دن واپس لوٹ کر ہماری عدالت میں نہیں آنا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کھیل سے بلکل مبردار مرضا ہے کہ وہ خضول کام کرے انسان کو پیدا کر دے یہاں کو ظلم کرے کو ظلم سہے اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں اطبال فرماتے ہیں مٹی کا یہ پتلہ بنا کر اللہ تعالیٰ صرف تماشے دیکھے یہ اس کی شان کے لائک نہیں ہے اسی لئے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے بالحق پیدا کیا تمہاری زندگی کی ایک غائط ہے مقصد ہے اس کے لئے تم یہاں آئے ہو اور اللہ تعالیٰ ہر وقت جائزہ لے رہا ہے تمہارا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے عدالت میں پیشی ہوگی تو حساب بھینا پڑے گا اور اللہ رب العربی نے یہ بات بھی بالکل باضح اور صاف کر دیا قرآن مزید میں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہاں بے اصولی ہوگی سفارشیں چلیں گی کوئی پریشر ہوگا اللہ تعالیٰ کو غلط طریقے سے کسی کو بخش دے گا کسی کو عذاب دے گا نہیں انجام کار جو کامیاب ہوں گے لوگ وہ صرف وہ ہیں جن میں تقویہ ہوگا متقی جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے سعوری کمدار الفاسقی اور جو فاسق لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا صرف دو گروہ ہوں گے فاسق اور متقی فاسق کون ہیں حصق عربی زمان میں خروج کو کہتے ہیں نکل جانا جو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے نئی حکم مانے حدود شکنی کی وہ فاسق لوگ ہیں اور جو لوگ بچ بچ کر چلتے رہے دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا فابندی حاج کی ہیں ان کا لحاظ رکھا وہ متقی ہیں متقیوں کے لئے وہاں اجات ہے فاسقین کا ٹھکانہ جہنم اب لوگ فاسق کیوں بنتے ہیں یہ چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی جب اس پر نظر دوڑھاتے ہیں تو قرآن کا اجات سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اور کیسے وہ بڑھتی ہے سارا کچھ بیان کا علاج کیا ہے آخر میں فرمایا وَكْسِرُمْ مِنَا فاسق ہوں کہ زیادہ لوگ فاسق ہیں وہ نہیں اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے اس دنیا میں ایک سریعت کا حالی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو محتاط ہیں سنبھل کر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے آخرت میں ہم سے معاخضہ بچ بچ کر چلنے والے جن کے بارے نقبال کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ تقویٰ کیا ہے زندگی کی رہ پہ چل اسلام کسی شہے میں رکاو نہیں ڈالتا دنیا کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لینے کو فرض قرار دیتا ہے کہ رہبانیت حرام ہے اللہ نے یہ دنیا فضول بنائی ہے کہ چھوڑ کر اس کو بھاگ جاؤ اس دنیا میں رہنا ہے اور سارے کام پوری جلتسری سے سر انجام دینے مر خیال یہ رکھنا ہے زندگی کی رہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل یوں سمجھے لے کھوئی مینہ خانہ بار دوش کندوں پر شیشوں کا ٹکرہ فضول حرکتیں نہ کر چور نہ ہو جائے بچا کر لے جائے اس کو یہی تقویٰ اللہ رب العالمین نے فاتح ہے زیادہ فاسق ہے یہ فاسق کیوں بنتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے فقصد تروب ادھر سے واپس آتا ہوں کہ دیل سخت ہو جاتے ہیں انسان کے اندر صرف ایک چیز ہے جو خیر و شر کا منباہ ہے وہاں سے نیکیر بدی جنگ وہ قلب ہے قلب کیا ہے دماغ سوچتا ہے دل سوچتا ہے یہ بیسن سائنسان اور یہ کرتے ہیں بات چیزی سے ہے کہ جہاں بھی سوچ پیدا ہوتی ہے دین نے اس کو قلب کا دل اور اب بھی دنیا بہتی میرا دل نہیں مانتا میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں تو لٹریچر میں دل وہی ہے جہاں خیارات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر لوگ فاسق ہو جاتے ہیں دل کا سخت ہو جانا قصد قلب اللہ نے یہود کے بارہ میں پہلے بارہ میں کیا کہ ان کے دل پتھروں سے بیادہ سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آئے لوگ کہ انہیں کوئی واضح و تبلیغ اثر نہیں کرتی قرآن پڑا جاتا ہے حدیث سنائی جاتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں ٹی لی لی پر سب کچھ آئے نہیں متسر نہیں ہوتا ہے وہنی سر دل تسلیوں میں مگن رہتے ہیں جو انہوں نے اختصاند کر لی یہ دل کا سخت ہو جانا کہ کوئی نصیت اثر نہ کرے یہ بدترین روگ جب اس حد تک آدمی پہنچ جاتا ہے لہم قلوب اللہ افقہون اب دل ہوتے ہیں مگر وہ اندہ ہو جائے مردہ ہو جائے اسی کو اللہ پاکہ قرمائے انہا لا تام الابسار آنکھیں نہیں لوگوں کی اندھی ہوتی بلکہ کان و مصطب سرین پہلی قوموں کے بارے بڑے دیکھنے والے جہان دیکھتے ہیں آسمان پر اڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان سے بڑا دانشور کون ہے ترقی یافتہ مگر دیلندے ہو جاتے ہیں ولیکن تام القلوب اللہ دیفست دیلندے کسی نیکی کی بات تو وہ نہیں سوٹتے ان کے اندر اس کا اثر نہیں ہوتا تو دل کی سختی سب سے بڑا روگ ہے اسی لئے اللہ کے رسول اللہ السلام نے صاحب بیان فرمایا کہ لوگوں پورے اس جسم انسانی میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے جب وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے سارے آزا آنکھات پاؤں سب غلط کام کرتے ہیں جب دل گندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ السلام نے اس بارے میں مفضات فرمائی بڑی پیاری مثال دی کہ دل کی مثال ایک بوتل کی ہے اور اس پر دو کیفیں لگے ہوئے ہیں سمہ اور بسر کان اور آنکھیں ان سے جو سنتے اور دیکھتے ہوئے جاتا اندر پاکیدہ باتیں سنتے ہو تو اچھا مواد جمع ہوتا رہتا دل طیب اور پاک ہوتا اگر گندی باتیں سنتے ہو گندے مناظر دیکھتے ہو دل گندہ ہو جاتا ہے اور دل جب گندہ ہو جاتا ہے اس کا پھر کوئی علاج نہیں جب یہ نوبت آ جاتی ہے کہ یہ سخت ہو گیا پتھر کی پھر اللہ انبیاء عالم السلام کو بھی منع کر دیتا ہے کہ ان لوگوں پر وقت نہ صرف کرو یہ لا علاج ہیں اب ان کو چھوڑ دو میں نبٹوں گا ان سے تمہارا ان سے کوئی عبداد لکھ نہیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اسی لئے رسول کریم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے اثر کا قلبن سلیم میں تندر اس جلب سے تجھ سے مانگتا دل نہ بیمار ہو جائے یہ دعا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تو دل کے بارے میں دین نے بار بار مطلبے کیا کہ اس کی فکر کرو اگر اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو جلبی علاج کی کوش کرو ورنہ اگر یہ سخت ہو گیا اس پر مور لگ گئی پھر تم لا علاج ہوگی پھر جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے بالکل انبیاء رسول بھی سارے بے باس ہو جائے کوئی علاج نہیں کر سکے گا تو قسلتِ قلب جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ کیوں پیدا ہو تو یہ دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں اس کا یہ ذکر کیا وَرَا يَقُونُكَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْرِ فَتَالَ عَلَيْهِمْ رَمَدْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور بڑا لمبا زمانہ گزر گیا پیغمبروں کو سن جاتے مگر ان کے دل سخت ہو جائے دواز و نصیر سن سن کر اس سے اثر نہ لینا ٹال جانا بہانے بنا لینا یہ وہ جرم ہے جس کے نتیجہ میں ایک دن پھر وہ دل دوانا مردہ ہو جاتا اندہ ہو جاتا کوئی نہیں سکتا اس لئے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام ان میں رہے بہت عرصہ رہے یہ لوگ ساتھ چلتے پھٹتے رہے موجزات دیکھتے رہے تورات سنتے رہے متصر نہیں گئے جس سے ان کے دل اللہ پاکہ کرماتا سخت ہو گئے اور اب تم دیکھتے ہو کہ انہیں یہود میں سے زیادہ بدماش ہیں فاسق ہیں تو اللہ کہتا یہی حال تمہارا نہ ہو جائے ایسا نہ کرو اللہ کا کرام سنو رسول کی حضیث سنو تبکانوں سے سنو متوجہ ہو کر سنو اللہ تعالی شاید تم پر رحم کرے تمہارے دنوں میں اس کا اثر ہو جائے اس کے لیے فرمایا گیا کہ پھر قسمتِ قرب سے نجات پانے کیلئے ضروری ہے کہ قلب میں خشو پیدا ہو جائے علاج کیا نتیجہ فسق ہے کہ انسان کرپٹ ہو جاتا کیوں ہوتا دل سخت ہو جاتا دل کی سختی کا علاج فرمایا خشو کہ دل جو ہے نرم ہو جائے اس میں خوفِ خدا سما جائے آج جی آ جائے وہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کچھ نہیں تھا پھر ختم ہو جاؤں گا چند دن کے لیے ہوں کیوں اپنا وقت ظاہر برباد کروں تھوڑی سی زندگی میں غلط کام پر کہ ہمیشہ کے لیے دہنم کا اندر کیوں بنوں لِذِکْرِ اللَّهَ وَمَا نَزَلَا مِنَا الْحَقِّ اللہ نے جو یاد دھیانی کی ہے ذکر سے مراد یہ دی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں مگر ایک اللہ نے بھی یاد کیا ہمیں جس کو اللہ کی کتابیں کہتے ہیں یہ ہم نے یاد دھیانی ریمائنڈر بیجا تمہاری طرف ہے یہ میں نے تمہیں یاد کیا تمہیں نصیت کیا اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام حکم ہوتا ہے اللہ قرآن اتارنے والا اور وہ اس کی افہاد کرنے والا اور یہ بھی لکھا ذکر کے بعد ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا تو اللہ کی کتابیں بھی ذکر ہیں انہی کا کہا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر جو اللہ نے نصیت کی ہے اور وہ کیا ہے جو اللہ کی طرف سے سچا کلام ہوت رہا ہے جو اس کو سنتے ہیں پھلے کانوں سے متوجہ ہو کر لرز جاتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کتابل بھج رہا ہے جو میں نے شروع میں رہت کیا ہے کہ دور قرآن مجید مجید میں راجوں و بر بجلیاں کڑک رہی ہیں چمک ہے اس کو پڑے تو آدمی سویا نہیں رہ سکتا بے ایک کھاں پٹھے گا یہ جنجھوڑ جاتا ہے تو کیا زندگی ضائع کر رہا ہے کیوں عمر کو برباد کر رہا ہے وقت قریب آ رہا ہے واللہ کیدارم جب ہوگا نہ کرشتہ دار ہوگا نہ وکیر ہوگا نہ ہمیتی ملے گا تو ہوگار کر رہے ہیں ہمار ہوں گے لے کلی مرہ من ہم یومہ ذرشان ہو یغنی ہے اس جن تو ہرے اپنی پڑی ہوگی کون تیری مذہ کو آئے گا یومہ تبلت سرائر چھپے ہوئے رات جو ساری عمر تو نے چھپا کر رکھتے تیرے دوستوں کو نہیں معلوم تیری بھیج وہ بھی ننگے چھٹے جائیں ساری دنیا دیکھے گی یہ زانی ہے یہ چور ہے یہ شرابی سب کوئی کرتا نظر آئے گا وہ فلم وہ ہے نا وہ چلا دی جائے گی فَمَا لَهُ مِن قُبَةٍ وَلَا نَاصَرَ نہ خود تجھ میں اتنی طاقت ہوگی کہ تُو بجھ کر بھاگ سکے اور نہ تیرا کوئی مذہ کرنے والا وہاں آئے گا اس لئے اس وقت سے ڈر جا بن جا اس کی فکر کر تو اللہ فرماتا ہے اگر دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے تو اللہ نے جو نصیت کیا اور جو کلام ہوتا رہا اس کی طرف توجہ کرو پھر جل نرم ہو جائیں گے بیلکہ کام جائیں گے امام کرتوی رحمت اللہ اپنی تصیر میں اس موقع پر حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ ان کے بارے میں لوگوں نے کئی واقعات لکھیں کہ انہوں نے کیوں تو اباقی فضیل بڑے ڈاکن تھے بڑے نام ڈاکن تھے گینگ بنایا ہوا تھا بغداد کے راستے میں دیرہ جمعیا ہوا تھا کافرے بزرد تھے لوٹتے تھے بڑے بڑے لوگوں کو لوٹتے تھے دنیا کامٹی تھے ان کے نام سے تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ انہیں ناجیز محبت ہو گئی اس سے وعدہ کیا رات کے وقت دیوار پھاند رہے تھے اب حافظ قرآن یہی آیت پر رہا تھا جو انہیں نے سنی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں قیامت آنے والی رسول سچے ہیں ان کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کیسا جن جوڑا کب وقت آئے گا اپنی زمان میں نے دعا کہیں گے یہ گھڑی ہے توبہ کی اللہ فرماتا ہے ایک طرف دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا اور قیامت آنے والی رسول سچا ہے ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کا قرآن سنکر ڈر جائیں اور تم کاف دو جب یہ آواز سنیں تو حضرت فضیل کی زبان سے نکلا اور وہ روئے ہوتی آواز سے کہ حافظ قرآن وقت آگیا روٹے ہوئے آپ سے لوٹے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے سنایا اس وقت کہ فضیل تو کب بعد آئے گا کب وہ وقت آئے گا کہ تو سوچے گا اور توبہ کرے گا بعد آدھا زندگی کی مولد کا کوئی فتح نہیں کب ختم ہو جائے قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو نہ جانے کون سی تصویر صدا دی جائے کون جانتا گے اسے کس وقت فلیز میں رکھ لیا جائے اللہ نے اس وقت کو چھپا کر رکھا تاکہ لوگ جو ہیں ہشار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اچانک کہا جائے بختہ جائے پتہ بھی نہ اور بس دنیا سے پوچھ ہو جائے تو حضرت فضیل نے رو کر چیخ کر یہ کہا کہ حافظ قرآن وقت آگیا اب توبہ کر کے رو کر جب واپس آ رہے تھے تو ایک کافلہ ایک ویرانے میں اترا ہوا تھے مسافر اترے ہوئے تھے اور وہ آپ اس میں کہہ رہے تھے یار کوشش کرو جلدی نکلنے کی فضیل کا کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ ڈاکہ مار وہ ڈاکہ ڈالے اور اٹھ لے تو حضرت فضیل پھر اور رہے کہ اللہ فضیل اتنا بزنام ہے کہ دنیا بیچاری جو ہے اس کا نام لے کر کہتی ہے کہ وہ حرامی ہے ڈاکو کہیں آنا دیں روتے ہوئے اور پھر ایسا کیا کہ روتے ہوئے حرم شریف پہ چل پڑ دو سال میں مکہ پہنچے بس ایک قدم اٹھا لیتے سے دو رکھتے نماز پڑھتے تھے پھر قدم اٹھا روتے اور ساری عمر پھر حرم شریف میں گزاری اور نعبت یہاں تک پہنچی علامی آرہ اللہ دینا سنا کہ یہ دل سخت کر رکھے ہیں تم نے اتنی نصیتیں کی جا رہی ہیں مگر تم تیہانی نہیں کرتے تو کب وقت آئے گا تم ہوئے سنبھال ہوگے کب تمہارے دن نرم ہوں گے اور تم خدا کے خواف سے کانپ ہوگے حرم شریف میں جا کر ٹھہر گیا اور پھر اتنے اللہ کے ولی وہ حدیث کے بھی براوی ہیں صوفیاء میں بہت سنوچے طفقات ہیں کہ وقت کا حکمران حارون رشید حج پر گیا اس نے اپنے وزیر ربی سے کہا کہ ربی کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس حج پر آیا وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات پڑھ رہا اب حاج مجمع ہے ساری دنی کے سیار اولیاب میں سے بڑے لوگ وہاں جامع ہوتے تو انہوں نے حضرت سفیاء ابن عیانہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات چرائی ملاقات کی سلطان نے تو بعد میں کہا کچھ خدمت کا موقع دیں انہوں نے اپنے کچھ حالات بتایا کہ کردہ وغیرہ ربی سے کہا کہ دو تھیلی اور باہر جاگر کہا یارو یہ وہ بندہ نہیں جس سے میں ملنا چاہتا رہا آرہیں بہت میں اچھے امام ہے حالانکہ سنت کے سطون ہے پھر سفیاء نے ساری سے بھی ملاقات دے یہ ہی ہوا اس نے کہا اچھا میں سمجھ گیا لے گیا حضرت فضیل کے مکان پر چراغ جر رہا تھا دروازہ بانتا تھا وہ نفل پڑ رہے تھے تحجد کے وقت دروازہ کھڑ کھڑایا پوچھا کہا میں ربی ہوں وزیر اعظم میرے ساتھ امیر المومین حارون ملنا چاہتے ہیں دروازہ کھوڑ دیا مگر چراغ بجا دیا یہ آپ اندھیرے میں ٹٹور رہے ہیں ٹٹول تھے ٹٹول تھے حارون شیط کے ہاتھ پڑا فضیل پتونوں نے کہا ہم نے ڈھونی لیا نا آپ تو حضرت فضیل نے کہا کہ امیر ہاتھ آپ کے بڑے نرم و راد بشرتے کے جہنم سے بچ گیا یہ کہا سلطان دے ہوش ہو ہوش میں آیا کہا کوئی نصیت کہا نصیت یہی ہے کہ جس دگہ کیوں بیٹھا یہاں ابو بکر عمر بھی بیٹھے فیرون اور نمرود بھی بیٹھے وہ لانے سے میٹ کر گئے اور دہنم کا اندر بنے انہیں دنیا میں بھی سنا نصیب ہوئی دنیا تعریف کرتی ہے جنت کے بھی وارث بنے اب تیرے لئے دونوں راستے کھلے ہیں کہ تُو ان میں سے جس پر چلے گا وہی تیرا انجام ہوگا ساری باتوں کے بعد کہا کہ کچھ اور کیا بات اور میری درخواہ یہ ہے میری خدمت یہ ہے کہ نہ اندرہ مجھے ملنے کے لیے آنا اور نہ مجھے بلانا کیونکہ میں اپنی بہت ساری زندگی فضور پر بات کرتا ہوں اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں ترافی کر رہا ہوں تواف کر کے نمازیں پڑھ کے بات کر کے کہ میری خدمت پوری ہو جائیں تو باہر نکل کر اس نے کہا پھر حرون رشید نے کہ ابھی بس ایسے آدمی سے ملنا چاہتا تھا جو ڈاکہ ذنین مشہور تھا لوگ اس کا نام لیتے تھے وہ اتنا خدا سے ڈر گیا تو قرآن مجید کیسے اس آیت میں با آواز بلند کہہ رہا علام یا نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایتیں سنتے ہو درست سنتے اٹھ کر چلے جاتے ہو دامن جھاڑ کر سوچا ہے کبھی کہ کیوں اثر نہیں ہو رہا اور یا تمہارے دل مر چکے ہیں یہ سخت ہو چکے ہیں تو ڈر جاؤ اور اللہ کا قرآن سن کر چاہیے کہ تمہارے دل دل پانی ہو جائے نرم ہو جائیں کام جائیں اور جب دل نرم ہو جاتا ہے سارے سی کام چیزے ہو جائیں دل مردہ دل نہیں ہے ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چارہ دیماری وہی ہے جو یہود کی تھی وہی ہے ہماری قرآن پڑا جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے ترابیوں میں سن رہا ہے اثر کوئی نہیں بیر سخت اندر نہیں اترتا قرآن مجید تجوید کے ساتھ مخرج سے نکالتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ صحیح نہیں پڑا گیا کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ تراب کیا رہا ہے تو یہی آیت اللہ پاک میں اس وقت تو تاری جب ہماری طرح کئی لوگ ایمان کے مدعی تھے اس آیت میں جو کہا کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے لئے ابھی وقت نہیں ہے پیچھے سارا ذکر منافقوں کا یہاں مومن منافقوں کا جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مروں کا کردار اس کے موافق نہیں ہے اب ہمارا روح بھی یہ ہے تعداد کہ منافق کا ہماری زندگی میں ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو کارٹون ہی چھپے مرنے مرنے کیلئے نکلاتے اور دوسری طرف وہ رسول چلا رہا ہے اس کی کتاب چیخ رہی ہے حدیث دو ہی دیر ہی ہیں کوئی ہمیں نہیں سمتے ہر قسم کی کرپشن میں ہے کفار سے زیادہ تو اللہ فرماتا جیسے وہ نبی کے ساتھ رہے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی دیر کلام سنا مگر دیر سخت پکھر پر شاید کوئی اثر ہو جائے ان پر کوئی ہی ہی ہوا ان جیسے نہ ہو جانا اللہ کا کلام سن کر ڈر جاؤ یہاں منافقون کو مومنین کہا ہے کہ تم زبان سے کہتے ہیں ماننے والے اگر ماننے والے شرم کرو اپنے اس دعوے کی کوئی لاج رکھو خدا سے ڈر جاؤ کوئی نیکی کرو اور واقعی اگر آدمی قرآن کی طرح پوری طرح متوجہ ہو دل میں یہ سوچے کہ یہ کوئی انسان نہیں بور رہا اس کے پردہ میں خدا اللہ بور رہا یہ باتیں اللہ کی ہیں وہ عرش عظیم سے احران کر رہا ہے اب در مکہ موظمہ میں آدمی ہو مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے پاس اور امام صاحب پر رہے ہوں تو بالکل یقین کرے جیسے عرص سے آواز آتی ہے یہ خانہ کعبہ سے علاب ہو رہا وہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے اور اسی لئے حضرت ابن محسود رضی نے فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو اور کہیں آئے یا آئیواللہزین آمنوں اسی لئے آپ نے فرمایا ابن محسود رضی نے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام سے جب دس آیتیں پڑھتے تھے تو آگے نہیں پڑھتے تھے ان دس آیتوں کے بارے میں دیکھتے تھے کہ جن چیزوں کا اس میں حکم ہے وہ ہم نے کر لی ہیں جن سے روکاں چھوڑ دی ہیں پھر پڑھتے تھے چنانچہ جب قرآن کا علم مکمل ہوتا تھا ساتھ ہی عمل مکمل ہو جاتا تھا اور اسی بات کو سید قصب شید رحمت اللہ نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب دنیا کو دیکھر گئے اصل کامیابی ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں چلتے پھر پھر قرآن چھوڑ کر گئے قرآن کے سانچے میں ڈھل گئے تھے اور وہ بات بن گئی تھی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن خود قرآن بن جاتے اور کیوں نہ بن جاتے جب خود رہبر اور پیشوہ جو تھے ان کے بارے میں جب ام المؤمن آجشاء رضیوں سے پوچھا لوگوں نے کہ ہمیں رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا آپ کا کرکٹر ہے آپ کی زندگی کوئی صیرت بیان کریں تو ایک فکرے میں بیان ہوئے بیٹا تو قرآن نہیں پڑتا کہاں پڑتا فرمایا علف سے شروع کر کے ناس تک سین تک جو کچھ بیان ہوئے در پردہ یہ بات محمد کی صلی اللہ کہانا خرق و قرآن جو کچھ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہوا حضور چلتے پھر جائے قرآن آپ کی گفتار کردار سب کچھ اس کے سانچے میں ڈلا دیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہود کی طرح نہ ہو جاؤ نبی کے ساتھ رہے اتنی مزد ساتھ کتاب سنتے رہے جل سخت کوئی اثر نہیں ہوا پتھر جل تو مسترہ کے نہ ہو اللہ کا کرام حضور جی رحمت اللہ اپنی تصدیر میں اگزہ لکھ رہے ہیں گئے گزرے دور میں بھی قرآن میں بڑی طاقت سنیں تو صحیح سے تو سلطان احمد بن نصر جو نے نیشہ پور فتح کیا تو دربار لگایا اور قاری سے کہا کہ قرآن مجید پڑھے اب وہ قرآن مجید میں سے اس نے وہ مقام پڑھا جہاں عطا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے گا آسمان کو اور ایک ہاتھ میں زمینیں ہوں گی دن جھوڑے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ روکدہ دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے لیمان الملک اليوم بتاو کہ تمہارا اقتدار کہاں گیا کس کی حکومت ہے آج تو سلطان نے اپنا تاج اتارا تخت پر رکھا اور خود زمین پر آ کر نٹی پر سجدے میں گر گیا اور رو کر کہا کہ اللہ باد صحیح احمد کی نہیں ہے باد صحیح تیری ہے اصل میں حکمران وہ یہ تو قرآن کو اگر کوئی سنے تو قرآن میں اتنا زور قوت ہے کہ آدمی کو بدل دے اس کے دل کی اصلاح کرے اور دل ٹھیک ہو گیا تو سارے مسئلے ہاتھ ہو گئے دل جب پر ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی غرض کاموں میں پھنسا رہتا جب دل میں اللہ کی بات اتر جاتی ہے کہ میرے سامنے تم نے آنا ہے میں تمہارے ذرے ذرے سے واقف ہوں تم ہزار جتن کرو کہ تمہارے ایب چھپے رہے ہیں مجھ سے نہیں چھپے اور اسی لئے ایک دعا جو تواف کے دوران نیک رون کی ہے اس کا مضمون بھی ذہن میں رکھنا جیسے صرف زبانی نہیں پڑھنی چاہے جلسے ہونی تھی کہ اللہ جو میرے گناہ خاف ہے یا اللہ خلق کا تیری مخلوق سے چھپے ہوئے ہیں مگر تم جانتا ہے وہ آگار باخبر ہے وہ معاف کر دینا میرا پردہ رہ جائے ورنہ اگر ایسا آب شروع ہو گیا اور لوگ کے سامنے آگئی باتیں تو بڑے بڑے ظاہد اور آبے لنگے ہو جائیں کہ کیا چھپ کر کرتے ہیں اب ساری چیزیں آگئیں اس لئے قرآن مجید میں اتنی طاقت اور قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا انام اور قلعہ ہے کہ ہم اس کی طرف اگر دل سے متوجہ ہو جائیں اس نیت سے اس کو پڑھے کہ یہ کتابِ حدیت ہے اس سے رہنمائی لینی ہے صرف برکت کے لئے نہیں ہے اس کو پڑھنا پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں تو آج بھی یہ زندہ کتاب ہے مردہ نہیں ہے زندہ ہے وہی اثر اس میں باقی ہے جو پہلے تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں چونکہ غلط بات مشہور ہو گئی کہ وہ بہن کے گھر گیا تھا اور وہ ایک واقعہ جو حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں مگر مشہور وہی ہوا وہی بیان ہونا نے شروع ہو گیا کہ وہ گاہ وانڑائی ہوئی ایسی بات نہیں اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے دعا کی تھی اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے مانگ کر لیا حالانکہ ان کے فضائر پڑے ہیں تو غلط باتیں دین میں ان کو چھوڑنا تھی اب ایک طالب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حضور نے کہا کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے کسی ایک کے ذریعے میں نماز کیا اور حضور کا کیا بہتتا تھا آپ دونوں کے لئے کہہ دیتے آگے اللہ کی مرضی جس کو مناسب سمجھتا ہے حضور نے یہاں کیوں کہنا اور یہ سوال علیہ السلام میں بھی چھپا جواب نہیں ہوئے باتیں لوگ منا لکھتے ہیں پھر فرسدات نے زمانہ پڑا لکھا کہ حضور دونوں کے لئے دعا کرتے ہیں آگے جو ہوتا حضور تو قرآن بتاتا ساری دنیا کے لئے ترپتے تھے کہ لوگ ہزائیت پا جائیں اور پھر یہ کہا کہ جب عمر رسیل کے اندر طلب ہی نہیں چی قرآن تو کہتا ہے یہ طالب ان کا سوال اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ وہ ان کو حضور دیتنا چاہتی یہ حضرت عمر تو کافر سے مسلمانوں کو مارتے تھے صرف دعا کی اور یہ بغیر طلب کی ان کو مانگ لیا یہ کیا ہو تو اصل میں باتیں غلط مشہور ہو گئے ہوا کیا دو واقعے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے نام کیا ورنہ وہ خامحہ نہیں وہ غنی ہے متاجی نہیں عمر کافر مرے اللہ کا کیا بیٹھتا اس نے مرے خدا کا کوئی نقصان ہوا نہیں طالب تو ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب حضرت حبشا کی رسول کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ تھی لیلہ ان کا نام تھا وہ اور اس کا خامحہ سامان باندھ رہے تھا اب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور دیکھا کہ وہ لیلہ سامان باندھ رہی جنہوں نے پیچھا لیلہ یہ کیا ہے کیا کر رہی اس نے بڑے دردنگیت پیرائے میں یہ بات کے ایک عمر یہاں تم نے اللہ کی بات ہمارے لیے مشکل کر دی جینا حرام کر دیا یہ ہمارے گھر سمال ہو جائے لیلہ سمال ہو ہم یہ سب کو چھوڑ کر تردیس جا رہے ہیں اب یہ پہلا موقع تھا کہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم جیسا دو آدمی جوز لونڈیوں کو مارتا تھا اور لاتھی رکھ لیتا تھا کہ مجھے ترس نہیں آیا صرف تھک گیا خبر لیتا ہل گئے اور صرف یہ کہا کر وہاں سے چلا گیا کھڑا نہیں رہ سکا کہ لیلہ نہ دیکھ لے صرف اس نہ کہا اچھا خدا تمہارا ساتھی مگر آنسو آگا ہے کہ ہمارے برابر کی شریک ہیں جا جا دین کی کیا دیکھا ہے انہوں کے سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے پسا نہیں وہاں پردیس میں کیا خاکچان نہیں پڑے اور دوسرا واقعہ خود بیانوں فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم شریف کی طرف نکل گیا ارادہ دو تھا کہ نہیں نہیں آرہی شراب پیئے دکان پر وہاں ساتھی نہیں کوئی ملا میں حرم شریف کی طرف گیا تو رسول کریم علیہ السلام رات کی نماز پڑھ رہے تھے تحجد اور تھوڑا تھوڑا بلاند آواز سے قرآن پڑھ رہا سورہ الحاقہ تھی شروع تو اس میں پڑھتے جائے جب آپ نے آخرت کا بیان کیا تو ہم لوگ آخرت کے منکر تھے مر گئے مٹی ہو گئے میں نے کہا یہ باتیں جو ہے نا صرف شائری ہیں لفاظی یا لفظوں کے چکر سے یہ آدمی لوگوں کو مرا کر لیتا ورنہ مرنے کے بعد کیا شائری واقعی ایسی ہے کہ آدمی کو پھنسا لیتا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِر یہ شائر کی باتیں نہیں ہیں تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے میرے دل میں آیا کہ یہ قاہن جنات ہے اس کے پاس میرے دل کی بات اس نے معلوم کر لی آپ نے پڑھا وَمَا هُوَا بِقَوْلِ قَاحِن یہ قاہنوں کی باتیں نہیں ہیں خدا کا کرام ہے تو فرماتے ہیں فَوَاقَلِ اسْلَامُ قَلْبِ میرے دل میں گھس گیا اور ادھر ایک بہت سے آواز سنی صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں سے آواز سنی کہ لوگوں تم کیا کر رہے اللہ نے تمہارے اندر ایک رہبر بھیجیا بُتخانے سے نکلے حضور کی خدمت دے تو طلب پیدا ہونے کہ بغیر اللہ حضیت نہیں دیتا اللہ تو کہتا اگر تم غنی بندد میں تم سے بر کر غنی ہوں میں تمہارا کو محتاج ہوں کہ تمہیں ڈھونٹا پھر ہوں اصول ہے اللہ کیا تو یہی بات اللہ نے کہی کہ چاہیے کہ تم وقت کی قدر کرو جو ٹائم تمہیں ملا اس سے فیضہ اٹھا لو ورنہ کونسی گھڑی آئے گی جب تم کلام سنکر توبہ کرو گے وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ہوتے رہو گے توبہ کرو وقت کو ذائع نہ کرو اس سے جلدی فیضہ اٹھا لو اور اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ عمر رضیم کا واقعہ محض کر کے ختم کرتا ہوں میری اور آپ کی یاد دیانے کے جا رہے تھے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے بہوضو تھے علاقہ ہو کے گرے ایک طرف دو رکھتے نماز پڑی تو ساتھیوں نے کہا حضرت جی یہ کونسی نماز کا وقت فرمایا نہیں نماز کا وقت نہیں تھا جب میں نے قبروں کو دیکھا تو جہاں میرا عبداللہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا اب یہ جو آپ دے رہے ہیں تیرا کوئی پتہ نہیں ابھی ختم ہو جائے اس لیے یہ جو گھڑی مجسر ہے اس میں کچھ اللہ کو یاد کر رہنا چاہیے تو زندگی میرے دوستوں بھائیوں قیمتی ہے اس میں ہمیں خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کیلئے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے اور ہماری تو ذمہ داری دوری ہے جس کے لیے ہمیں کٹھے گئے ہیں سوچنے کے لیے کہ صرف اپنے آپ کو درست نہیں کرنا اللہ کے دین کو دوسری دنیا تک پتہنا اور اس کو غالب کرنا تو اے یہ اچماع جو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابر مبارک کریں میرے رفیق آئے ہیں ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیں مگر خدا کے لیے مردہ دل جانے ان کو زندہ کریں اور اس میں اللہ کا خوف جو اس کو جگہ دیں اور آخرت کی فکر جو ہے نا اس کو اجاگر کریں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ عبداللہ ورسولِ خاتم النبیین سیدنا ونبینا محمد وعالی وصحابہ ادنین